چین کا صدا بہار مطر پاکستان نے ایسیو دیشوں کی ورچول بیچک میں بھارت کے خلاف ساجش کی پھر کوشش کی لیکن راشفریہ سرکشا صلاحکار عجید ڈوبھال کی سختی اور روس کی جھاڑ کے بعد اسلام آباد کے ہوش ٹھکانے آگئے دراصل پاکستان نے اس بیچک میں ایک کالپنک نقشہ پیش گیا اور اس میں بھارت کی زمین کو بھی اپنا بتا دیا ایسیو میٹنگ نے ڈوبھال نے دکھائی سختی پاکستان کے اس نقشے کے بعد ایسیو دوبھال نے کافی سختی دکھائی پڑ اسی دیش کے اس کالپنک نقشے کا ویروت کرتے ہوئے میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے آدھیکارک سوٹروں نے بتایا کہ ایسیو دوبھال کے نیتراتو والا بھارتی اپنیتی نیدھی منڈل کی پاکستان کے نقشے کا زوردار ویروت کیا بیٹھکی ادھیکشتہ کر رہے روس نے پاکستان کو بھی جھاڑ لگائی اور اسے یہ نقشہ دکھانے سے روکنے کی پوری کوشش کی روس نے یہ بھی امید جتائی کہ پاکستان کے اس اکساوے کی کارروائی سے بھارت کا ایسیو میں بھاگیداری پر اثر نہیں پڑے گا پاکستان نے پچھلے مہنے جاری کیا تھا نقشہ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے پچھلے مہنے ایک نیا نقشہ جاری کیا تھا اس نقشے میں پورا جمہو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا تھا آپ کو بتا دی کہ جمہو کشمیر اور لدھا خب دو کے اندر شاست پردیش ہیں پاکستان نے ایسیو کی بیٹھک میں بیک گراؤنڈ ایمیج کے طور پر اس نقشے کا پریوں کیا تھا آپ کو بتا دی کہ روس نے پچھلے سبتاہ ایسیو کی ویدیش منتریوں کی بیٹھک سے پہلی ہی کہا تھا کہ ایسیو چارچر میں دوی پکشیہ ویوادوں کو اٹھانے کی منہ ہی ہے بھارت نے آدھیکاری گویان میں کہا کہ پاکستان کے پرتیلی دھی موید یوسف نے جان بوچ کر نقشی کو پرموٹ کیا ویدیش منترالے کے پروکتہ انوراک شروعہ ستب نے کہا یہ میزبان دیش کے آگرہ کی نافرمانی تھی اور اس میں میٹنگ کے نیموں کی اوہلنا کی گئی انہوں نے کہا کہ میزبان دیش کے بعد کے بعد بھارتی ایدل نے ویروت جتاتی پہ بیٹھک چھوڑ دیا جیسا کہ امیت تھی اس کے بعد پاکستان نے بیٹھک میں بھارتی خلاف چالے چاہی اور بھرامک ویچار رکھے روسی فیڈریشن کے نیشنل سیکیوٹی کاؤنسل نیکولوی پیٹرو سیو نے بعد میں بھارتی ایدل اور ایسے دو بھال کی میٹنگ میں شوامل ہونے کے لیے دھنیواد دیا اور امیت جتائی کہ وہ آنے والی یوجناؤں میں دو بھال سے ملی گئے